نیوز ایٹی انڈیا جب تک لالو یادف سے پوچھتا چلے گی تب تک میسا بھارتی بھی ایڈی دفتر کے باہر ہی اسی طرح موجود رہنے والی ہے تو سوالوں کی جو فہرست ہے بتایا جا رہا ہے پچاس سے زیادہ یہ سوال ہے جن کے جواب لالو پرساد یادف سے تٹولے جا رہے ہیں پوچھے جا رہے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے کا یہ پورا ماملہ لالو یادف سے پوچھتا چل رہی ہے تب تک ایڈی دفتر کے باہر ہی موجود رہیں گے الگ الگ تین تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر جانکاری آپ تک پہنچا دیں اس وقت کی بڑی خبر اس لحاظ سے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بیہار میں ستہ کا جو پریورتن یہاں پر ویدان سبح چنان سے پہلے دیکھنے کو ملا ہے اس کے چلتے بھلے ہی اب اسے سیاسی طور پر دیکھا جا رہا ہو لیکن سچ یہ ہے کہ ایک بڑا ماملہ ہے کیونکہ 2004 سے 2009 کے بیچ ایک گھٹالا ہوا اس وقت لالو پرساد یادف ریل مندری تھے جب یہ پورا گھٹالا ہوا ان کے اور ان کے پریوار پر جب یہ آروپ لگا تو ماملہ تب سے ہی چلتا رہا جو کہ اب سال 2014 تک پہنچ چکا ہے تو وہیں لالو پرساد یادف سے ایڈی کی پوچھتاچ کو نیسا بھارتی نے بدلے کی راجنیتی بتایا ان کو لگتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اب بس بھیج دو ان کے پریوار لالو جی کو ان کو بھیج دو سمن تو وہ بھیج دیتے ہیں اور صرف ہمارا ہی پریوار نہیں اب تو آپ دیش میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی ان کو لگتا ہے یہ بیپکش میں ہے جو ان کے ساتھ آ نہیں رہے ہیں ان کو یہrogتر آگتی بھیج دیا جاتا ہے اور ہمارے پریوار خواست کر پر ہمارے پریوار جب بھی کوئی بھی اجنسی ہو چاہے وہ cBI ہو چاہے ایڈی ہو چاہے انکم ٹیکس ہو جب بھی بولاتی ہے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کے پرشتوں کا پوری طرح سے سیوگ کرتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں اور اب اسی پورے ماملے پر کیندری راجے منتری نتیادند رائے نے پٹنا میں لالو یادف سے چل رہی پوشتاج پر بیان دے دیا ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے سنباتے ہیں آپ کو ایڈی ستنتر سنسطہ ہے دیش کانون سے چلتا ہے کانون سب کے لیے سمان ہوتا ہے اور جہاں بھرسٹا چاڑ ہوگا جہاں قدہ چاڑ ہوگا جہاں کانون تو رہا جائے گا جہاں جنتا کے حق کی لوٹ ماری ہوگی وہاں تو کانون پہنچے گا نا کئی ماملوں میں آج لالو جی کا پڑیوار آج ان پر مقدمے چلے ہیں تو اس لیے جہاں ایف آئی آرہا ہے جہاں مقدمے چلے ہیں جہاں چار سیٹھے وہاں تو کانون جائے گا نا تو لگاتار پرتکریہیں سامنے آ رہی ہے جس میں روی شنکہ پرساد نے لالو پرساد یادف پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ آپ لوٹیں گے اور چاہیں گے کی کاروائی نہ ہو آپ لوٹیں گے تو جیل جائیں گے تو آپ لوٹیں گے بھی اور چاہیں گے کاروائی نہیں ہو تو نرد موٹی کی سرکار تو ایمانداری میں بہت کڑی ہے نا جانتے ہیں تو ایڈی کس معاملے میں سوال کرے گی یا کرتی اس کا جواب نہیں ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے ناکری کے بدلے زمین گھوٹالا اور یہ کب ہوا تھا دراصل ناکری کے بدلے زمین گھوٹالا 2004 سے 2009 کے بھی چھوا اور لالو یادف کے ریل منطری رہتے ہوئے یہ پورا گھوٹالا وہاں ہوا اور لالو یادف اور ان کے پریوار پر گھوٹالے کا پورا آرOP ہے لالو اور ان کے پریوار پر ناکری کے بدلے زمین لینے کا آرOP لگا اور گھوٹالے کے وقت یوپی اے سرکار میں ریل منطری بھی تھے لالو پرساد یادف اور وہی بیار کے ڈپٹی سی ایم Вижèہ سنہ نے لالو یادو اور ان کے پریوار پر حملہ بولا ساتھی ایڈی کی کاروائی کو صحیح بتایا ہے کیا کچھ کہا سنیے جو اکود سمپتی کما لیتا ہے وہ بیکتی پریشان ہوتا ہے رازنیت سے پرتشتہ کی لالسہ رہنی چاہیے رازنیت سے دندھن کی لالسہ رکھنے والے لوگ کی پریشانی ہمیشہ بڑھی ہے اور بھرشتاچار مکت بیہار بنانے کا سنکل دیش کے پردان منتی نرندر موڈی جی اور بیہار کے مکھ منتری جو بھرشتاچار پر جیرو ٹولنس کہتے تھے وہ اب ساکار ہوگا اور رویش شنکر پرساد نے لالو پرساد یادو پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ آپ لوٹیں گے اور چاہیں گے کہ کاروائی نہ ہو آپ لوٹیں گے تو جیل جائیں گے تو آپ لوٹیں گے بھی اور چاہیں گے کاروائی نہیں ہو تو دندھنگ موڈی کی سرکار تو ایمانداری میں بہت کڑی ہے نا جانتے ہیں تو ایڈی کس معاملے میں سوال کرے گی یا کرتی اس کا جواب نہیں ہے صرف پرطاریت کی بات کرتی ہے آپ نے نوکری کے بدلے جمیل لی کیا جواب اس کا دینا ہے نا اس کا جواب نہیں دیں گے آپ نے سماج کے لوگوں سے بھی جمیل لی تو جواب اس کا دینا پڑے گا اس کا جواب تو نہیں ہے تو ایڈی سوال تو پوچھے گی نا موسیقی